ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور بریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلیے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوڈیپ چنل ڈیزائن پور میں تو آج میں آپ کو بیک بلاوڈ ڈیزائن بتانے جارہی ہوں دیکھیں میں نے بلایوڈز کی لیند 13.5 inch رکھی اور 3 inch کی یہاں سے ہم گلے کی چوڑائی دیتے ہوئے مارک کر دیتے ہیں اور نیچے کے سائیل بھی 3 inch کی چوڑائی دیتے ہوئے مارک کر دیں گے اب ایک straight line سے ہی دونوں مارک کو برابر کر دیں گے اب گلے کا length لیں گے تو میں گلے کا length 10.5 inch رکھ رہے ہوں 10 inch تو 10 inch پہ میں مارک کر دیتے ہوں یہاں سے میں برابر کر دیتے ہوں تو میں نے بلکل برابر کر دیا گلے کا مرsay مارکنگ کیوں کیوں تو باخرین میں مارک کر دیا ہے و пут bam کہ آئے سے ہم سائیڈ میں اور مارک کر دے رہے ہیں اب اسم مارک کو ہم ڈارک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں tutoring مارکنگ کی ہے رحم vogت تو ہم اس کو کٹ کر دیں گے دونوں کو تو کٹ کر دیا ہے جو دوسرا مارک آپ کو کٹ کر دیں گے تو میں نے اچھے طریقے سے دیکھئے پورا کٹنگ کر دیئے گلے کی دونوں پارٹ کو ایکسائٹ کریں گے اب بلاوز کا کپڑا لیں گے اور اس کو ہم بلکل برابر رکھ دیتے ہیں اسطر کے اب گلے کو ہم کٹ کر لیں گے تو میرا گلہ دیکھئے کٹ چکا ہے اب اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اسطر اور کپڑے کو بلکل برابر میں ہم فیلا لیں گے اب گلے کو بلکل برابر کر دیں گے اب اس کے بعد ایک سیلائی لگا کے ہم پورے گلے کو سٹیچ کر دیتے ہیں تو میرا گلہ دیکھئے کمپلیٹلی میں نے سٹیچ کر دیا ہے اب اس پہ ہم کٹس لگا دیتے ہیں گلے پہ تو بیچ میں دیکھیں میں نے کٹس جرور لگا دیجئے گا تو میں نے کٹس لگا لیا ہے بلاوز پہ اب اس کو ہم ملٹ کر سیدھا کر دیں گے یہ میرا سیدھا ہو چکا ہے سیلائی لگا کے ہم پورے گلے کو پھر سے سٹیچ کر دیتے ہیں تو میرا گلہ کمپلیٹلی سٹیچ ہو چکا ہے اب بلاوز کے میں سٹیچنگ کریں گے تو اچھے طریقے سے بلاوز کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو میں نے کمپلیٹلی پورے بلاوز کی سٹیچنگ دیکھیں کر لیا ہے یہ دیکھ لیجئے اب اس کے ہم گلے پہ ڈیزائن کریں گے تو اس سے پہلے ہم ٹرکس لگا لیتے ہیں تو نیچے کے سائٹ سے میں آپ کو ٹرکس لگا کے دکھا دیتے ہوں بلاوز پہ ایک سائٹ سے ٹرکس میں نے لگا لیا ہے دوسرا سائٹ ہے یہاں سے بھی اچھے طریقے سے ٹرکس لگا لیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی ٹرکس لگا لیا ہے نیچے کے سائٹ سے ہمیں فولڈ کرنا ہے تو میں اسطر کا کپڑا لیتی ہوں نیچے سے اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیتی ہوں پورا کپڑے کو اب ایک سلائے لگا کے اس کو پھر سے ہم سٹیچ کر دیتے ہیں اب مجھے اسے ڈبل فولڈ کر کے دیکھیں میں سٹیچ کر رہا ہوں سیم اسی طریقے سے آپ بھی ڈبل فولڈ کر کے اچھے طریقے سے سٹیچ کر لیجے گا یہ دیکھ لیجے میں نے کمپلیٹلی اس کو سٹیچ کر دیا نیچے کے سائٹ سے اب مجھے گلے پہ ڈیزائن کرنا ہے اس کو ایک سائٹ کرتے ہیں اور گلے پہ آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھاتے ہیں تو میں نے پٹی لیے اور اس کی چوڑائی میں نے دھائی انچ رکھی ہوئی ہے اب اس کو میں ڈبل فولڈ کر کے پٹی کو سٹیچ کروں گی تو چلیے میں آپ کو ڈبل فولڈ کر کے پورا سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں تو میں نے کمپلیٹلی پورا پٹی سٹیچ کر دیا یہ دیکھ لیجیے میڈیو میں اب اس کو مجھے اُلٹ کر سیدھا کرنا ہے تو اُلٹ کر میں پٹی کو سیدھی کر لیتی ہوں پورا تو میں نے پوری پٹی دیکھے سیدھی کر لیا ہے اب اس کو ہاتھوں کی ساتھ تھوڑا پٹی کو پٹی کو اچھے طریقے سے یہ میں نے پریش کر لیا ہے اب اس سے ہمیں جھے ڈیزائن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم گلے کو کٹ کریں گے جس پہ ڈیزائن کرنا ہے یہ میں نے جو استر کے بیچ میں سے کپڑا کٹ کر کے پٹی نکالی تھی وہی ہے اس سے میں نے مارکنگ کر دیئے پیپر پر اب اس کو میں کٹ کر لیتی ہوں آپ نورملی نیوز پیپر یوز کر سکتے ہیں سیم نیوز پیپر کی طرح یہ بھی ہوتا ہے اب ایک سائٹ سے دیکھیں میں تھوڑا سا بڑھا کے پیپر کو کٹ کر رہی ہوں جتنا مجھے سٹیچنگ میں ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ بھی ایک انچ بڑھا لیجئے گا اب اس کو پہلے میں سائز کر لیتی ہوں کتنا سائز لگے گا تو اس کو میں دیکھیں کیسے سائز کر رہی ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے پہلے میں سائز کر لیتی ہوں اس سے ہمیں پتا چل جائے کتنا ہمارا پٹی ڈیزائن میں آئے گا اب اس طریقے سے میں بنا لیتی ہوں اور سائز کر لیتی ہوں میں دیکھیں جو کٹ کیا تھا اس کو لے لیے اور یہاں سے میں اچھے طریقے سے مارک کر دیتی ہوں یہاں پہ اب اسی سائز میں ہمیں پورا پٹی کٹ کرنی ہے جتنا ہمیں میرا ڈیزائن میں میری پٹی آئے گی تو اسی سائز میں ہم کٹ کر دیتے ہیں اچھے سے فولڈ کر لیجئے گا اسی سائز میں اب اس کو ہم کٹ کر دیئے چلیے میں آپ کو ڈیزائن بنا کے اس کا دکھا دیتی ہوں تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں بلکل اچھے سے آ جائے گے کیسے میں اس کا ڈیزائن بنا رہی ہوں یہ ڈیزائن بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں دیکھ لیجئے یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو اور اگر میری ڈیزائن آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے کو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کب کو میری ڈیزائن کیسی لگی جیسے میں آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھے ڈیزائن اپلوڈ کر دی رہا ہوں اسی طریقے سے یہ دیکھئے میرا لاشٹ ہے اسی طریقے سے ہم پورا بنا لیں گے جتنا ہمارے ڈیزائن میں آئے گا اس کو میں ایک سائیڈ اب رکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس پیپر پہ ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے ڈیزائن بنا کے تو چلیے میں اچھے طریقے سے پورا پیپر پہ اس کو سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو جیسے میں سٹیچ کر رہا ہوں سیم اسی طریقے سے آپ بھی پورا پیپر پہ ڈیزائن کو سٹیچ کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹلی پورا پیپر پہ ڈیزائن کو ایک سائیڈ سے اسٹیچ کیا دوسرے سائیڈ سے بھی مچھے طریقے سے پورا اسٹیچ کر دیتے ہیں میں نے کمپلیٹلی دونوں سائیڈ سے دیکھے ڈیزائن کو سٹیچ کر دیا ہے گلے پہ میں پائپن کروں گا اس کے لیے میں نے کراس کر کے پٹی کو کٹ کیا ہے کراس میں اس سے ہمارا پٹی سٹیچ بل ہے اس سے ہم پورے گلے پہ پائپن کر دیتے ہیں اس کے دیکھیں میں نے پٹی کو اچھے طریقے سے ڈبل فولڈ کر کے پورا اسٹیچ کر دیا ہے اور مجھے وی سیپ ملانا اس لئے میں یہاں سے کٹ لگا دیتی ہوں اب اس کے بعد میں اس کو گول کرتے ہیں پورا پائپن بنا دیں گے اچھے سے گول کرتے ہوئے میں اس پہ ایک سیلائی لگا کے اسٹیچ کر لیتے ہیں پورا پھر دیکھیں میں نے کمپلیٹلی پورا پائپن بنا لیا ہے گلے پہ اب اس کو ہم بلاوز کے ساتھ میں سٹیچ کریں گے تو میں بلاوز لے لیتے ہیں بلکل برابر میں ہم بلاوز کو اس کے رکھ دیں گے اب ایک سیلائی لگا کے ہم پورے گلے پہ اس دیزائن کو سٹیچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دیزائن کو کمپلیٹلی پورا سٹیچ کر لیا ہے گلے پہ اب اس پہ مجھے لیس لگانا ہے تو میں لیس لے دیتی اور اچھے طریقے سے پورا لیس گلے پہ سٹیچ کر لیتے ہیں یہاں سے اچھے طریقے سے لیس کو فولڈ کر کے وی سیپ میں کر لیجئے گا ایک سائیڈ سے میں لیس سٹیچ ہو چکا ہے دوسرے سائیڈ سے بھی اچھے سٹیچ کر دیں گے تو میں نے کمپلیٹلی پورا لیس سٹیچ کر لیا ہے دیکھ لیجئے بلاوز پہ اب نیچے کے سائیڈ سے جو میں نے پیپر لگایا تھا اس کو اچھے طریقے سے ریمووو کر دیں گے پورا پیپر کو یہ دیکھیں میں نے پیپر پورا نکال دیا ہے میری سیمپل سی اور سٹیلیس ڈیزائن بلاوز بلکل کمپلیٹ ہے اور اگر آپ کو میرے یہ بیک بلاوز ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز ہمیں کامنٹ کر کے جرور بتائیں گے اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے اس چینل پر پہلی وہ ویڈیڈ کیا تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیجے ساتھ میں ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجے کیسے لیٹس ڈیزائنر بلاوز دیکھنے کے لیے چلیے فرینڈ ملتے آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تھانکس پر آچنگ بائی بائی فرینڈ